جناب مونس اللہی، جنر المزمل، مایکل روجز، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے تو، مایکل روجز، تینکیو فور در ایکسلنٹ پریزنٹیشن، وہ جو پریزنٹیشن انہوں نے دی سے مجھے پھر سے افسوس ہوا کہ جائنہ پانچ ہزار بڑے ڈیمز بنا چکا ہے اور ہم نے نائنٹین سکسٹیز کے بعد صرف اور نائنٹین سکسٹیز میں جو دو ڈیم بنائے تھے ہمارے بس وہی ڈیم رہ گئے اور یہ جو انہوں نے ابھی پریزنٹیشن دی اس میں یہ بھی افسوس ہوا کہ اس اس کتائی سے اس کتائی کی وجہ سے ہمارے ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا اور نقصان آج کل جو بجلی کی قیمت ہے اور جب دنیا میں امپورٹڈ فیول کے اوپر وہاں بجلی بناتے ہیں تو جب دنیا میں قیمت بڑھتی ہے پاکستان میں بھی بجلی قیمت بڑھ جاتی ہے بوجھ پڑھ جاتے ہیں عوام کے اوپر اور یہ اگر ہم پانی کو پر بجلی بنا لیتے جو اتنا زیادہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا پوٹنشل ہے پاکستان میں آج ہمیں یہ مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جس طرح جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس سے بھی ٹرانسپورٹ ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن بجلی پاکستان میں تیل مہنگا ہونے سے بجلی بھی مہنگ یہ بدقسمتی سے لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم ان مسئلے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں جو ملک جو سب سے تیزی سے دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے اس کی سب سے بڑی طاقت ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے آگے کا سوچتے ہیں الیکشن کا نہیں ہر ہم جس طرح ہم پانچ سال میں الیکشن ہونا ہے تو اس میں جو بھی کرنا ہے اسی میں جب تک پانچ سال میں وہ نہیں نظر آتا تو بنا ہونا چائنہ کی طاقت یہ ہے کہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے اور ہم اپنی حکومت کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ ہم نے بجائے سوچنے کے الیکشن کا ہم نے آگے کی پلاننگ کی ہے اور اسی لیے یہ جو آج decade of dams کو ہم celebrate کر رہے ہیں آج یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہمیں water storage چاہیے ہمارا آگے ابھی بھی صوبوں کے بیچ میں problems ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پانی کم ہو گیا اور آپس میں پانی کا issues بنا ہوا ہے آہ تو آگے جا کے تو جو ہم جس تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمیں تو اور زیادہ آہ 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 زمین کو کاشٹ کرنا پڑے گا اور اگر جب storage ہی نہ ہو تو ہم زمین کو کاشٹ کیسے کریں گے ہمارے پاس زمین پڑی ہے ڈی آئی خان میں زرخیز زمین پڑی ہے صرف پانی کی ضرورت ہے اور وہاں آہ پختون خواہ کو کبھی ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور صوبے سے آہ گندم یا ایناج کو import کرنے کے اگر وہ ڈی آئی خان کے اندر ہم اس زمین کو پانی دے دیں اسی طرح بروچستان میں آہ لاکھو اکڑ زمین پڑی ہے جس جو اگر پانی مل جات ہو وہ سارا اس ملک پہ ہم آہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں گندم اور cotton اور پھر آہ تھر کے اندر زمین پڑی ہے تو ہمارے پاس زمین پڑی ہے پانی کی کمی ہے اور بدقسمتی سے پانی کی کمی اس لیے ہے کہ ہم نے سٹوری نہیں کیا پانی کو تو یہ جو دس سال کی ڈیمز ہیں اسے سٹوریج دگ نہیں ہو جائے گی پھر جو دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ فیس ہو رہا ہے کلائمٹ چینج کا وہ بھی اڈریس ہو جاتا ہے اسے جب جب آپ صاف بجلی بناتے ہیں پانی سے تو کلائمٹ چینج کا بھی ایشو ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے یعنی اپنے ملک میں ہم اس کو کمبیٹ کر سکتے ہیں اور پھر تیسری چیز کہ جو مجھے آج بڑی یہ مایکل روجرز کی پریزنٹیشن سے کہ ہم اپنے ایک پورا ایک آہ آہ کارڈز پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے انجینئرز کے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے سب ایک بہت بڑی ہماری آہ یوتھ تیار ہو رہی ہے جو کی جس کی ایکسپرٹیز ہوگی ڈیم بلڈنگ میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بھی چیز کہاں کہ جو ٹرنل آہ ٹیکنالوجی ہے یہ جو ڈیمز میں میں نے جب جا کے دیکھا ہے جنرل مزامن نے دکھایا ہے تو جو ٹرنل ٹیکنالوجی ہے یہ بھی بہت پاکستان میں ضروری ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک اور چیز کے لیے بہت ضروری ہے ٹورزم پاکستان آہ اللہ کے نے وہ نعمت دی ہوئی ہے پاکستان کو جس طرح کہ ہماری پہاڑوں کی سینری ہے اس کا دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور یہ ٹورزم کا بہت بڑا ریونیو آ سکتا یہاں لیکن سوزلینڈ آپ جا کے دیکھیں تو وہ آدھا ہے ہمارے ناردن ایریاز کا لیکن اس کا ساٹھ سے ستر عرب ڈالرز اس کا ریونیو ہے ٹورزم سے لیکن سوزلینڈ کے اندر سب سے بہتر ان کے پاس ٹنل ٹیکنالوجی ہے کیونکہ وہ پہاڑوں پہ وہ ٹنلز بنا کے تو بڑا ایکسیسبل کر دیا انہوں نے اپنا سارا علاقہ تو اس کا جو اگلا ہمیں فائدہ ہوگا آہ ڈیمز کی یہ جو اب جس تیزی سے اب ٹنل ٹیکنالوجی پاکستان سیکھ رہا ہے تو اس سے انشاءاللہ یہ آگے بھی اس کے بہت بڑے ہمارے فائدے ہوں گے آہ مونس علیہ السلام آپ نے بات کی آہ کالا باغ ڈیم کی اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو سٹوریج کی ضرورت ہے اور اس پہ کوئی شک یہ بھی نہیں کہ وہ بہت اچھی سائٹ پہ ہے کالا باغ ڈیم ہے تو میرے حل کے ممیاں والی میں لیکن صرف ہمیں ایک ایشو ہے ہمارے جو ہمارے سندھ کے ہمارے بھائی ہیں ان کو ہمیں جب تک ہم ان کو کنونس نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف قوتیں ہمارے کام کر رہے ہیں وہ ان کو استعمال کریں گی کہ جی ان کا پانی چوری ہوگا تو یہ ہم نے پوری کیمپین کرنی ہے ان کو سائنٹیفکلی بتانا ہوگا کہ یہ جب اگر کالا باغ ڈیم بنے گی تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ شروع کریں گے تو جو لوگ انتشار پھڑانا چاہتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے تو میرا یہ پوائنٹ ہے اس چیز کے پر کیونکہ ہم ایک فیڈریشن اور ہمارے کوشش ہونی چاہیے کہ فیڈریشن میں سارے ساری قوم کو سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلے میں آخر میں مونس آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے دیکھیں تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے پچیس سال میں انہوں نے ایسی ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے لیکن جو گبرائے ہوں ہیں نا ان کو اب چودری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا چودری صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ پولٹیشن شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہو پولٹیکس کے جو چودری شجاعت کے پاس ہے اور لیکن ان کے ان کو یاد آ جانا ہے ایک دم کہ ان کی صحت کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گبرائے ہوں ہیں جو گبرائے ہوں ہیں وہ آج کل بیس بیس سال پرانی اپنے جو ورکرز کی اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوت کی ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل ان کو یاد آ گئے ہیں تو اس لیے وہ گبرائے ہوں ہیں ہمارا اس وقت آپ کے اوپر آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے جناب جنرل مزمل میں آپ کے ایک چیز کی خاص طور پر تعریف کرتا ہوں آپ کے اندر جو پیشن ہے جس جنون سے آپ یہ پروجیکٹس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں نے کبھی بھی کسی کو اس طرح ایک ملکہ سوچ کے ایک جہاد سمجھ کے کام کرتے نہیں دیکھا تو میں آج خاص طور پر آپ کو خراجت تحسین پیچھ کروں